میں نے جنات کے ساتھ بیس دن کیسے گزارے اس کی آج پچیسویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ کیا میں اس لڑکی سے مل سکتا ہوں وہ بولے میں پرسو دوبارہ وہاں جاؤں گا یا ہو سکتا ہے وہ لوگ کل ہی ادھر حویلی میں آ جائیں شاہ صاحب کے چہرے پر بڑی جاندار اور معنی خیز مسکرات بار بار نمودار ہو رہی تھی آپ بہت خوش ہیں میں نے ان کی اندرینی کیفیت کو بھامتے ہوئے پوچھا خوش تو ہوں وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکے تمہارے چاچا جبھی اب نرم ہو گئے ہیں کیا مطلب پتھر میں گلاب کیسے کھل سکتا ہے یہ لڑکی ان کے دوست کی بیٹی تھی اس نے میرے مطالق بتایا میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے وہ چلیں یہ تو بہت اچھا ہوا آپ کی قدورتیں تو ختم ہوئیں میرے ذہن سے جیسے من و بوجھ اتر گیا اور میں سوچنے لگا زلیخہ بھی تو ایک سہرزادہ لڑکی ہے اگر کسی پہنچے ہوئے بزرگ سے مشورہ کر کے اس کو بھی سہری اثراز سے ازاد کرا لیا جائے تو ممکنہ اس کی شخصیت بھی بحال ہو جائے اس وقت بھی میرے دل میں شاہ صاحب کے بارے میں بدگمانی بری ہوئی تھی یہ بات اپنی جگہ درست تھی کہ میں ان کی پرسرار کفتوں سے متاثر تھا بلکہ یہ سمجھئے کہ خائف اور اس کی وجہ سے ان کی عزت کرتا تھا لیکن زلیخہ کا معاملہ جب میرے سامنے آتا تو میری روح کی بے کلی بھڑ جاتی اور مجھے چاچا جی کی طرح ایک خلش اور بے سکونی کا احساس ہوتا تھا میرا دل بار بار کہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس سچائی میں کھوٹ ہے مگر یہ کھوٹ کس نے بری تھی میرے لیے یہ پہچاننا بہت مشکل تھا اس وقت میں نے دل میں تیہ کر لیا کہ میں ٹالی والی سرکار کی بجائے بابا تیلے شاہ کے سامنے یہ معاملہ رکھوں گا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کروں گا کہ مجھے میری زلائخہ پاپس لوٹا دیں اسے تاغوتی قوتوں سے ازاد کرا دیں میرے ذہن سے بوجھ کی بھاری چادر تو سرک گئی مگر دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر لیا تھا رات ہو چکی تھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد زنان خانے میں میں چلا گیا چاچی نماز پڑھنے کے بعد تصویح پڑھ رہی تھی مجھے دیکھا تو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا میں ان کے پاس جا بیٹھا تصویح کے دانے ان کی انگلی کی گرتش سے آگے آگے سرک رہے تھے زیرے لعب پڑھ رہی تھی مگر ان کی آنکھوں میں سرخ ٹورے بہت نمائیا تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے خون اور نمکین پانی پتلیوں کا گرد منڈلا رہا ہے چہرے سے رنجیدگی تھی چہرے پر رنجیدگی تھی میں خموش نظروں سے انہیں دیکھتا رہا تصویح مکمل کر چکن تو میرے اوپر پھونک مار کر بولی شاہد پتر تو بھی تو میرے نصیر جیسا ہے میں نے تجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا ان کی آواز میں لرزش تھی چاچی خیریت تو ہے کیا بات ہے میں نے چاچی کو کبھی اس قدر دل گرفتا اور بجا ہوا نہیں دیکھا پتر میں تمہیں کیا بتاؤں کس مسئیبت میں فس گئی ہوں میں تو دو کشتیوں کی سوار ہوں ایک طرف تمہارے چاچا جی اور دوسری طرف شاہ جی ایک کی بات مانتی ہوں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے ایک طرف سوہاگ ہے اور دوسری جنب میرا ایمان چاچی میں نے بے اختیار ان کے لبوں پر انگلی رکھ دی نہیں چاچی بلکل نہیں یہ آپ کا ایمان نہیں ہے یہ دین بھی نہیں مذہب بھی نہیں چاچی ایسا بلکل نہیں سوچنا وہ جو دوسری طرف ہے نا تمہارا سوہاگ سب سے مقدم ہے یہ جسے آپ دین سمجھتی ہیں یہ شیطانی چرخہ ہے یہ شیطانی چرخہ ہے جو دکھوں کو کات رہا ہے سچائی کو ادھیڑ رہا ہے چاچی تو مسلے پر بیٹھی ہے تیری ہاتھ میں تصویح ہے چاچی مانگ اس ذاتے کبریہ سے مانگ چاچی جو ادھر تمہاری شہر اگسپ زیادہ قریب ہے وہ ایسا نہیں کرتا اس کا دین یہ نہیں کہتا جو شاہ صاحب کرتے اور دکھاتے ہیں نا جانے مجھے کیا ہوا تھا یہ چاچی کی کم علمی معصومیت اور اندھی عقیدت کا دباؤ تھا کہ میرے اندر کا طوفان اس کی ایک زرب سے پھوٹ پڑا اور پھر میں اپنی زبان کو نہ روک پایا چاچی کے لب کھلے رہ گئے آنکوں کا پانی خوشک ہو گیا اور اس کے بوڑے آرزوں کا ارتعاش تھم گیا پتر تو کیا کہہ رہا ہے یہ شیطانی چرکا اور پھر یہ بابا جی چاچی میں بابا جی کی بات نہیں کر رہا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں اور ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں میں انہیں نہیں سمجھ سکا چاچی مگر یہ جو ہے نا اپنے شاہ صاحب ان کے اندر مجھے کھوٹ نظر آتی ہے چاچی وہ جو کہتے ہیں سچ نہیں ہوتا انہوں نے ملک صاحب کی بیٹی کو جن سے ازاد کرا دیا ہے لیکن چاچی ہماری سلیخہ کو نارمل کیوں نہیں کر سکتے وہ اس لیے کہ ان کے اندر حوص ہے وہ سلیخہ کو اپنی دلہن بنانا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ وہ طاقتوار ہے چاچی آپ سمجھتی ہیں کہ سلیخہ کے دکھوں کا مداوی صرف شاہ صاحب ہے نہیں چاچی بلکل نہیں خدا کے لیے چاچی کچھ کرو اس مقار شخص کو گھر سے نکال دو ورنہ یہ ہمیں برباد کر دے گا اور تو اپنی جس زلیخہ کے سکھ کے لیے سب کر رہی ہے ساری عمر پھر روگ میں گزار دے گی جذبہ سے میری آواز کام پر ہی تھی اور میرا لہجہ بہت تیز ہو گئے تھا چاچی میری حالت دیکھ کر گبرا گئی پتر ہوش کر وہ میرا ہاتھ تھام کس اہلانے لگی اسی لمحہ بڑے ملک صاحب کی آواز سنائی دی اس کو ہوش نہ دلا رضیہ یہ ٹھیک کہتا ہے ہوش دلانا ہے تو اپنے آپ کو دلا تیرا ضمیر من و مٹی تلے دبا ہوا ہے شاہد پتر اسے کھوڑ کر باہر نکال رہا ہے رضیہ ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو عقیدتوں کے سراب سے باہر نکال لا پھر تو جیسے برسوں کا پانی چاچی کی آنکوں سے سیلے روان کی طرح روان ہو گیا وہ تڑپ تڑپ کا رونے لگیں ملک صاحب اور میرا دل بھی بھارایا ٹھیک ہے میں ہی اندھی ہوں بے رہم اور کم اقل ہوں اپنی بیٹی کی دشمن بن گئی تھی مگر اب میں اس کو جوتے مار کر گھر سے نکال دوں گی مگر اب میں اس کو جوتے مار کر گھر سے نکال دوں گی نہیں بالکل نہیں چاچی میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اب خموش ہو جا پتر میں نے ہی آگ لگائی تھی اور میں ہی اسے بجاؤں گی چاچی نے اپنے آنسو ساپ کی اور مسلح لپیٹ کر اس طرح ری حالت میں جوتی پہننے لگی چاچی اس طرح معاملہ بگڑ جائے گا ہم اس وقت عاصف شاہ کے موں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے اسے سمجھایا شاہ صاحب کے پاس پور سرار قوتے ہیں وہ ہمیں پریشان کر سکتے ہیں اس علاقہ کو مار ڈالیں گے یہ ٹھیک کہتا ہے رضیہ سمجھداری سے کام لوگ ملک صاحب نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی چاچی اللہ نے ہماری مدد کی ہے یہ شادی کچھ دینوں کے لیے ملتوی ہو چکی ہے لہذا اس التوا کو مزید آگے کر دیں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے وہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے ہم خود بھی اس ذات کریم کے سہارے سب کچھ کر سکتے ہیں میں نے چاچی کو مزید مشورے دیا اور انہیں سمجھایا کہ اگر اب بابا جی سرکار بھی کہیں تو ذلاقہ کی بیماری کو آر بنا کر اس معاملے کو مزید آگے لے جایا جائے ہم اپنے طور پر متمن ہو گئے تھے مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہماری عزمائشوں کے ابھی اور بھی امتحان تھے میں کمرے میں سونے چلا گیا ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ باہر گولی کی آواز سنائی دی میں دہش زیادہ ہو کر اٹھ پڑا باہر شور بر پا تھا میں جٹ سے باہر نکلا رہ دالی میں نوکر نصیر کو قابو کر رہے تھے اس کے ہاتھ میں بارہ بور کی بندوق تھی اور وہ اسے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے میں ان کی طرف بھاگا کیا ہو رہا ہے شاہد پتر یہ پاگل ہو گیا ہے چاچی دروازے کے پاس کھڑتی اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے یہ ہاں میں قتل کر دوں گا اسے مار ڈالوں گا اور تم سب کو بھی مار ڈالوں گا نصیر بپرا ہوا تھا تین نوکروں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا اسی چھینہ جپٹی میں گولی چل گی تھی یہ تو خدا کا شکر تھا کہ نالی کا رخ باہر بغیچے کی طرف ہو گیا ورنہ اب تک کسی ایک کا خون ہو چکا ہوتا نصیر میرے بھائی ہوش میں آ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بندوق چھین لی سنگل نالی کی بندوق تھی اس میں ایک ہی کارٹوس سے استعمال ہوا تھا اور اب یہ خالی ہو چکی تھی تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا نصیر مجھے بھی گالیاں بکتے ہوئے چلا گیا تم سب نے میرے بابا جی سرکار سے کیا ہوا وعدہ توڑا ہے تم سب نے دھوکہ دیا یہ میرے شاہ صاحب کو اٹھیس پہنچائی ہے تم لوگوں نے اس کے موں سے جھاگ بہ رہی تھی اور آنکھیں کسی تاغوتی انسان کی طرح سرخ ہو کر الٹ رہی تھی اس کے پورے بدن پہ راشہ تاری تھا ایسا کچھ نہیں ہوا نصیر ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے نوکرو سے کہا پیچھ اٹو تم چھوڑ دو اسے جاؤ اور پانی لے کر آؤ میں نے اس دورہ رہداری میں دور تک دیکھا شاہ صاحب کے دکھائی نہیں دیئے میرے ذہن میں دماغے ہو رہے تھے کہ نصیر کو یکا یک کیا ہو گیا ہے ہم نے اسے اپنے منصوبے سے اگاہ نہیں کیا تھا مجھے شک ہوا کہ ممکن ہے شاہ صاحب کو اس منصوبے کی خبر ہو گئی ہو اور انہوں نے اپنے اندے عقیدت مند نصیر کو ورگلا دیا ہو میرا شک صحیح ثابت ہوا نوکرہ نے نصیر کو چھوڑا تھا وہ مرگ بسمل کی طرح تڑپنے کے بعد بے ہوش ہو گیا مجھے میرے وجدان نے احساس دلایا کہ شاہ صاحب نے لازمان اپنے کسی عمل کے ذریعے نصیر کو قابو کر کے اپنے والد کے قتل پر قسایا ہے اگر واقعی ایسی بات تھی اور نصیر ان کے کسی عمل کا شکار ہوا تھا تو اسے ہوش میں لانا بہت مشکل تھا اگر اسے کوئی ہوش میں لاز سکتا تھا تو یہ صرف شاہ صاحب ہی تھے یا پھر بابا جی سرکار یا ٹالی والی سرکار مگر اس وقت بابا جی و ٹالی والی سرکار ہمیں میسر نہیں ہو سکتے تھے میں نے سوچا کہ اگر وہ میسر ہوتے تو وہ لازمان شاہ صاحب یہی طرف داری کرتے پتر شاہ صاحب کو بلال آؤ اس کو ہوش میں لائیں چاچی نے اپنے لگتے جگر کو تڑپ تڑپ کر بہوش ہوتے دیکھا تو ان کی ممتہ پھر ہارنے لگی چاچی انہیں نہ بلانا میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی وہ یہی تو چاہتے ہیں انہوں نے نصیر پر جادو کر کے اسی اکل باندھی ہے اس لیے تو یہ اپنے باپ کے خون کا پیاسہ ہو گیا ہے کچھ کرو میں مر جاؤں گی میرا پتر تڑپ رہا ہے اس کو ہوش میں لاؤ چاچی اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی بڑے ملک صاحب بھی اندر سے باہر آگے وہ نصیر کو ہوش میں لانے لگے نصیر کی آنکھیں کھلی پڑی تھی اور آنکھیں پتھرانے لگی تھی میرا دماغ بڑی تیزی سے حرکت کر رہا تھا اسی دوران میرے ذہن میں جمعکہ ہوا ٹالی والی سرکار کی بہت سی باتیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں انہوں نے مجھے کچھ وظائف عطا کیے تھے میں کوئی عامل کامل تو تھا نہیں لیکن میرا اسلامی علوم پر پختہ یقین تھا یہ آیات ربانی پر مشمل چند آیات اور آسمائے ربی تھے میں نے فوراں وضو کیا اور پانی لے کر ان وظائف کو پڑھ کر پانی پر دم کیا اور پھر دم شدہ پانی نصیر کے پورے بدن پر چھڑک دیا اللہ کا ہم پر کرم ہوا اور کچھ ہی دیر بعد نصیر کی حالت بہتر ہونے لگی اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہوش میں ہو گیا وہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھنے لگا لیکن ابھی اس کی حالت سمبلی نہیں تھی کہ اس کا پورا بدن لرز رہا تھا اور آواز میں کپ کپاہٹ بھی تھی مجھے کیا ہوا چاچی اس کا مو چومنے لگی میرے لال ماں تجھ پر باری کچھ نہیں ہوا تجھے نہیں ماں وہ کچھ کہتے کہتے رکا اور اس کی نظریں رہداری میں گری بندوق پر پڑی یہ بندوق یہاں کیوں پڑی ہے ماں میں بتاتا ہوں تجھے میں نے کہا لیکن ابھی تیری حال ٹھیک نہیں میں نے اکروں کی مدد سے اٹھا کر اسے کمرے میں لے آیا اور بستبر لٹا دیا تم بتاتے کیوں نہیں مجھے کیا ہوا ہے وہ بار بار مجھے پوچھ رہا تھا اس کے بدن پر ابھی تک لرزہ تاری تھا اور پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا اوہ میرے خدایا میں کیا کرنے جا رہا تھا اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں ندامہ سے جھکے شاہ صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا وہ نظریں گرا کر آہستہ آہستہ کہنے لگا یہ اچھا نہیں ہوا وہ سر تھم کا رونے لگا کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ میں نے اسے سہارا دیا خدا کا شکر ہے کہ تم بہت بڑے گناہ اور جرم سے بچ گئے ہو مجھے بتاؤ شاہ صاحب نے کیا کہا تھا نصیر کچھ کہتے کہتے رکیا اور نوکروں کا موں تکنے لگا ہے تم باہر جاؤ نوکر چلے گئے تو وہ بولا مجھے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے بابا جی اور شاہ صاحب کی توہین کی ہے اور ان کے اقلاب بڑی گندیز باتیں کی ہیں شاہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے بابا جی جیسے بزرگ جنات کو کابو کرنے کے لیے علم سکھانا چاہتے تھے رکشت داری کے بعد وہ مجھ پر ہی نیسار کرتے لیکن میرے والد ایسا نہیں چاہتے انہوں نے مجھے اور بہت کچھ کہا تھا جس سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے والد کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اس سے آگے وہ نہ بول سکا